موسیقی 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 خاندان نے ماں باپ نے ارادہ دیا تھا آج اپنی آنکھوں کے سام میں اس منزل کو دیکھ رہے تھے اسے قرآن کرنا ایک اعتبار سے آسان ہے اور ایک اعتبار سے بہت مشکل ہے آسان اس طرح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے قرآن کو ذکر کے لئے یاد کرنے کے لئے آسان کیا ہے مشکل اس طرح ہے کہ یہ بڑی منزل ہے اس کے تیس پارے ہیں اپنی لانگویج بھی نہیں ہے عربی لانگویج ہے تو دوسری زبان کی اتنی بڑی کتاب کو اپنی یاد کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے لیکن یہ جب اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے تو پھر یہ ممکن ہو جاتا ہے اسی کو آپ دیکھنے کہ اس خاندان میں اور بھی بچے ہیں چچا کے تایا کے کتو خالا اس پوری فیملی کے بیسیوں بچے ہیں ماشاءاللہ لیکن سب حافظ میں بنے اللہ نے اسی بچے کو توفیق اتاب ہوئی ہے خاندان سے باہر نکلیں تو اس پورے علاقے میں لاکھوں بچے ہیں اور لاکھوں بچوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو آج حافظ قرآن بننے کی صلاح توفیق دی ہے سعادت بخشی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی خاص توفیق ہے اور یہ توفیق کے ساتھ برکت ہے اس کی برکت کا کسی کا کوئی انکار نہیں ہے ہر انسان دنیا کا سمجھتا ہے کہ یہ کتنی برکت والی گھڑی ہے مجھے آج بھی وہ وقت اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس کی عمر کے تھا میں اور اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی تھی تو آج اس منصف پہ پہنچنے کے بعد بھی کہ جہاں ہزاروں گچے آجے بس بڑھ رہے ہیں حافظ بڑھ رہے ہیں لیکن جو اپنے حافظ بڑھنے کا ایک ٹائم تھا وہ ہم ارشاد ہے وہ رمائے بڑھ رہتا ہے یاد رہتے ہیں انسان موسیقی 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 محمد اللہ محمد اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اطاف ہوں آپ کی وسیلہ جلیدہ سے تمام امیاء اکرام تمام صحابہ اکرام وانے بردد ہر ازواج متحرہ شمادہ اکرام نابعین نابعین کو اطاف ہوں بن خوشکوش جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوق فنی اللہ تعالی عنہ کو اطاف ہوں